بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مونسون میں ڈینگی سر اٹھانے لگا عید کے دنوں میں سو سے زائد مقامات سے لاروہ بھرامت چھوٹے بچے ڈینگی کا آسان حدف شالامار ٹاؤن کی ایک سالہ مائزہ میں وائرس کی تصدیق ہوئی بخار میں تبتی بچی کا علاج جاری حکومت کی شہریوں سے اپنے گلی اور محلوں کو صاف رکھنے کی اپیل حالیہ منسون کے دوران ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ڈینگی وائرس سے بڑوں کے ساتھ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں شالامار ٹاؤن کی رہائشی ایک سالہ مائزہ کے ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ڈینگی وائرس میں مبتلا بچی کا علاج کے لیے شالامار حسطان میں داخل کیا گیا ہے حالیہ بارشوں کے باعث شہر میں مچنوں کی افضائش میں بھی اضافہ ہوا ہے عیدالعزاق کے چھٹیوں کے دوران بھی شہر کے سو سے زیاد مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا ہے اس صورتحال پر حکومت کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے اردگرد ماحول کو صاف رکھیں اور کسی بھی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچنوں کی افضائش کو روکا جا سکے کرونا کے وار برقرار ہیں شہر میں بانوے نئے کیس ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرح 8 فیصد ریکارڈ کی گئی محلک وائرس سے بچنا ہے تو ماسک لگانا ہوگا آئی سو پیس کے تحت سماجی فاصلہ اپنا نہ ہوگا پنجاب بھر میں کرونا کیسز کی مضبط شرح 3.9 ریکارڈ کی گئی جوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں کرونا کے مزید 101 کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں لاہور کے 92 کیسز سامنے آئے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری کرونا کی چھٹی لہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں شہری جزر جلد ویکسین لگوائیں ایسے شہری جنہیں ویکسین لگوائیں 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے وہ فوراں بوسٹر ڈوز لگوائیں شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں کرونا سے بچنے کا واحد حل ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہے شہر کے بازار وقت کی پابندی سے آزاد تازر برادری کو مزید ایک ہفتے کا ریلیف مل گیا انیس جولائے تک نون سٹاپ کاروبار ہوگا دکانیں اور شاپنگ مالز چوبیس گھنٹے تک کھلے رکھنے کی اجازت حکومت نے اس سے قبل چاند رات تک بازار کھولنے کا حکم دیا تھا حکومت پنجاب نے تازر برادری کی اپیل پر پنجاب بھر کی مارکیٹوں اور بزاروں کو رات نو بجے بند کرنے کی پابندی سے مزید ایک ہفتے کا استثناء دے دیا ہے ابتدائی طور پر عید کے ایام میں تمام مارکیٹوں اور بزاروں کو اوقات اکار میں ریایت دی گئی تھی حکومت پنجاب نے مارکیٹوں اور بزار رات نو بجے بند کرنے کی پابندی سے استثناء دے دیا ہے محکمہ لیبر نے مارکیٹوں کی بندش کی پابندی کے حوالے سے تمام نوٹفیکیشنز کو انیس جولائی تک محتل کر دیا ہے سیکیٹری لیبر پنجاب لیاقت علی چٹھانے بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے انیس جولائی تک تمام مارکیٹیں اور دکانیں رات نو بجے تک بندش کی پابندی سے مستثنہ ہوں گی بارش نے رنگ زما دیا شہر کے درو دیوار کو دھو ڈالا پتے کھل گئے باغوں میں بہار کا سما نشتر ٹاؤن تیس پانی والا تالاب ستائیس لکشمی چوک بائیس اور جہر ٹاؤن میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تازپورہ سولہ اقبال ٹاؤن اور سمن آباد میں بارہ میلی میٹر بارش ہوئے بارش سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا لیکن واسا کے انتظامات کا پول کھل گیا بارش کے بعد شادرہ ٹاؤن کے متعدد علاقے زیر آبا گئے مسلم پارک، حسنین کالونی، روچپوت پارک جھلارا چونک، سراج پارک، کازی پارک مکھنپورا اتحاد پارک، پراچہ کالونی میں بھی کئی کئی فٹ پانی جمع رہا بخاری پارک، فرید کالونی، جہاں گیر پارک ارشد محلہ، مجید سمیت دیگر علاقوں میں تحال بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے آدھے گھنٹے کے مسلسل تیز بارش کے بعد ریلوی سٹیشن کے اطراف کی سڑکیں اور رہائش علاقے زیریاب ہیں ریلوی سٹیشن کے باہر بھی بارش کا پانی کھڑا ہونے سے مسافر مشکلات کا شکار ہیں شہری اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف رہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے گلی اور محلوں میں بھی واسا عملہ تائنات کیا جائے فیروزپورڈ پرانا کہانہ پولیس سراد بن گیا فیروزپورڈ روڈ پرانا کہانہ طالب کا منظر پیش کرنے لگا فیروزپورڈ روڈ کہانہ میں بارشی پانی جمع ہونے سے بطرین ٹرافک جیم رہی بارش کے بعد ایم ڈی واسا غفران احمد نے کشمی روڈ زیر زمین وارٹ ٹینک سلطان احمد روڈ اچرا ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا میمر صوبائی سمبلی چودری شہواز بھی ان کے ہمراہ تھے ایم ڈی واسا غفران احمد کہا کشمی روڈ ٹینک کی تعمیر سے بارشی پانی کو محفوظ بنایا جا رہا ہے ٹینک کی تعمیر سے اب بارش کے باوجود کشمی روڈ کلیر ہے بوندے برستے ہی لیسکو کے سو فیڈر ٹرپ کر گئے شہر کے بیشتر علاقوں میں گھنٹوں بجلی بن رہی لیسکو کی جانب سے بجلی کی مرحلہ وار بہالی میکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی بوندے برستے ہی لیسکو کے سو فیڈر ٹرپ کر گئے شہر کے بیشتر علاقوں میں گھنٹوں بجلی بن رہی لیسکو کی جانب سے بجلی کی مرحلہ وار بہالی محکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی ہے بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہا جس کے وجہ سے سو فیڈر سٹریپ کر گئے جبکہ شہر کے بیشتر علاقے ہیں جہاں پر کئی گھنٹے بعد بجلی کو بحال کیا گیا لیسکو کی جانب سے بھی بجلی کی مرحلہ بات بحالی کی گئی محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے روپے کی بے قدری انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے انیس پیسے مہنگا ایک ڈالر دو سو دس روپے دس پیسے کا ہو گیا اپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بارہ روپے میں فروخت ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں تیزی سے اضافہ قوم مزید کرز کے بوشتلے تب گئے ملکی کرزوں میں اضافہ جاری ہے ڈالر مزید دو روپے انیس پیسے مہنگا ہوا ایک ڈالر دو سو دس روپے دس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو بارہ روپے میں فروخت ہوا ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں تیزی سے اضافہ جاری ہے قوم مزید کرز کے بوش تلے دب گئی نیب میں بڑے پیمانے پر گریڈ اٹھارہ اور انیس لیول کے ایڈیشنل اور ڈیپٹی ڈریکٹرز کے تقرر تبادلے نیب لاہور میں اکھار پچھاڑ قائم مقام چہمین نیب کی ہدایت پر ڈریکٹر ایچ آر ایم عمران سہیل نے تقرر تبادلوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا قائم مقام چہمین نیب کی ہدایت پر جاری ہونے والی نوٹفکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈریکٹر مفتی عبدالحق کا نیب ہیڈکوارٹر اسلام آباد سے نیب لاہور تبادلہ کیا گیا ایڈیشنل ڈریکٹر نیب لاہور آفتاب احمد کا نیب لاہور سے نیب کراسی تبادلہ کیا گیا ایڈیشنل ڈریکٹر نیب لاہور محمد حسگر کو نیب لاہور سے نیب سکھر تبدیل کیا گیا ایڈیشنل ڈریکٹر نیب لاہور ندیم احمد شاہد کا نیب لاہور سے نیب ہیڈکوارٹر اسلام آباد تبادلہ ایڈیشنل ڈریکٹر نیب لاہور خاور علیاس کا نیب لاہور سے نیب لوچستان ایڈیشنل ڈریکٹر نیب لاہور شہزادہ امتیاز احمد کا نیب کراچی سے اسلام آباد حارون رشید کا کراچی سے کے پی ظاہر شاہ کا کے پی سے ملتان فیصل قریشی کا نیب راول پنڈی جبکہ ہنہ سعید کا نیب لوجستان سے نیب ہیڈکوارٹر اسلام آباد تباطلا کیا گیا سرکاری فیز کی ادائیگی میں کروڑوں کا غبن شیخ رشید بھی انٹی کرپچن کے ریڈار پر آ گئے لائف ریزیڈنشیا ہاؤزنگ سوسائیٹی کے لیے سرکاری فیز کا ریکارڈ طلب شیخ رشید کو پندرہ جولائی کو پیش رونے کا حکم سابق وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ زمنی الیکشن سے قبل الجھایا جا رہا ہے انٹی کرپچن پنجاب نے شیخ رشید کو طلبی کا نوٹس زاری کر دیا ذرائع کے مطابق شیخ رشید پر لائف ریزیڈنشیا ہاؤزنگ سوسائیٹی میں فروخت کی گئی زمین کی سرکاری فیز کی ادائیگی میں بڑے پیمانے پر خود بھرد کا الزام ہے انٹی کرپچن پنجاب نے معاملے کی تحقیقات کے لیے شیخ رشید کو پندرہ جولائی کو انٹی کرپچن ہیڈکوارٹر لاہور میں طلب کیا سابق وفاقی وزیر داخلہ کو زمین کی فروخت کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ انٹی کرپچن ہیڈ آفیس میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی معاملے کی تحقیقات کے لیے انٹی کرپچن نے لائف ریزیڈنشیا سوسائیٹی کی انتظامیہ کو بھی طلب کیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے زمنی الیکشن کے باعث دباؤں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے گھبرانے والا نہیں مشکلات کا سامنا کروں گا کل دو دنوں کے بعد انشاءاللہ پندرہ اور سولہ تاریخ سے حالات پیٹر ہوں گے پنتالیس دنوں کے اندر اندر اس ملکی سیاست کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت کو واپس لائیں گے انٹی کرپچن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس میں شیخ رشید کو ہیڈکوارٹر میں پیش نہ ہونے کی صورت میں یک طرفہ کاروائی کا اندھیا دیا گیا مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس نیب نے فرہا گوگی کو بیس جولائی کو طلب کر لیا آئیسن گجر سمیت انیس قریبی ساتھی بھی فیرست میں شامل فرہا خان کے مبینہ پارٹنرز کو بھی کل اور پرسو کے طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں نیب نے فرہا گوگی کو بیس جولائی کو طلب کر لیا آئیسن گجر سمیت انیس قریبی ساتھی بھی فیرست میں شامل ایڈیشنال ڈریکٹر سٹاف آفتاب احمد نے ڈی جی نیب لاہور کی ہدایت پر فرہا شہزادی المعروف فرہا خان گوگی اور چودری احسن جمیل گجر کے بزنس پارٹنرز کو بیس جولائی کو نیب لاہور پیش ہونے کی کال اپ نوٹسز جاری کیا فرہا شہزادی اور احسن جمیل کو بیس جولائی کو پیش ہونے کا حکم نامہ طلب ہی ان کی رہاشگاہ پر وصول کیا گیا فرہا خان گوگی اور احسن جمیل گجر کے قریبی ساتھیوں اور بزنس پارٹنر عبدالمجید تارک محمود الحسن مظاہر بیک مصر منیر آصف وقار کو پندرہ جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی محمد فرید کو چودہ جولائی کو طلب کیا گیا شاندانہ آوان کو انیس جولائی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا محمد نئین کو پندرہ جولائی کو طلب کیا گیا وقاس رفت کو انیس جولائی کو طلب کیا گیا جبکہ ساتھ جسین کو پندرہ جولائی کو طلب کیا گیا احمد منصور انور کو چودہ جولائی کو طلب کیا گیا حامد حمید چودری اور حسد مجید کو چودہ جولائی کو طلب کیا گیا شہزاد احمد محمد انوار الحق اور ناصر نواز کو چودہ جولائی کو طلب کیا گیا فرحہ خان گوگی اور دیگر پارٹنرز کے ماں بین بینک اکاؤنٹس کی مشکوک ٹرانزیکشن کے باہر سے انکوائری کا آغاز کیا گیا فرحہ خان گوگی اور ساتھیوں کے خلاف انٹی منی لانڈرنگ ایک دوہزار دس کے تحت انکوائری شروع کی گئی سابقہ دور حکومت میں پچاس سرب روپے مالیت سے شروع کیے گئے بلدیاتی منصوبوں پر آرڈٹ شروع مالی بے ذابتکیوں پر پنجاب حکومت کے احکانات پر بلدیاتی منصوبوں کا آرڈٹ کیا جا رہا ہے سابق دور حکومت میں بلدیاتی منصوبوں میں مالی بے ذابتکیوں کی وسیع پیمانے پر نشاندہ ہی کی گئی جس پر حکومت نے اے جی آفیس سمیت دیگر پرائیویٹ اداروں کی مدد سے بلدیاتی منصوبوں کے آرڈٹ کا حکم دیا ہے جس پر عمل درامہ شروع ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق آرڈٹ کے لیے اے جی آفیس اور پرائیویٹ فرموں کی مدد بھی لی جا رہی ہے سابق دور حکومت میں بلدیاتی منصوبوں پر پچاس ارب روپے سے زائد کے فنڈ منصوبوں پر خرچ کیے گئے تھے جن میں فلٹریشن پلانٹس، سیوریج اور نکاسی آپ کے منصوبے شامل ہیں نئے مالی سال کا آغاز ہو گیا لیکن ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز کا اجراہ نہ ہو سکا مالی سال کا آغاز تو ہو چکا ہے لیکن پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ کا اجراہ ابھی بھی نہیں کیا گیا ماضی میں نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی جاری ترقیاتی منصوبوں پر فنڈ کا اجراہ کر دیا جاتا ہے لیکن مالی سال 2022-2023 میں پنجاب کا جاری ترقیاتی بجٹ تاحال ریلیز نہیں ہوا پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 365 ارب روپے سے زائد کا فنڈ جاری کیا جانا تھا جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ کے اجراہ میں تاخیر سے منصوبوں کی لاغت پھر سے بڑھ سکتی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی اینڈی بورٹ کے حکومت کی جانب سے بجٹ کے اجراہ پر کوئی بھی حکم نہیں ملا اور اسی وجہ سے ابھی تک فنڈ کے اجراہ کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیا گئے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹفکیشن تاحال نہ ہو سکا نئے مالی سال کا آغاز ہونے کے باوجود تنخواہوں میں اضافے کا نوٹفکیشن نہ کر سکا پنجاب حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں پنڈرہ فیصد تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا سرکاری ملازمین کو پنڈرہ فیصد ڈسپیریٹی الاؤنس دینے کا نوٹفکیشن بھی تاحال نہیں ہو سکا محکمہ خزانہ پنجاب کی جانی سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن تاہال نہیں ہو سکا تنخواہوں میں اضافے کے نوٹیفکیشن میں تاخیر پر محکمہ خزانہ کے افسران بھی لاعلم ہے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ میں دو ہزار سے زائد پارٹنر سکول فیل ہو گئے ٹیسٹ میں فیل ہونے پر سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ ہونے کا خدشہ پارٹنر سکولوں نے ریجسٹریشن منسوخ کرنے پر احتجاز کی دھمکی دے دی پیف پارٹنر سکولوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ میں دو ہزار سے زائد پارٹنر سکول فیل ہو گئے کیو اے ٹی میں فیل سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پارٹنر سکولوں نے بچوں کے فیل ہونے کی وجہ سے پاس پرسنٹیج 33 سے بڑھا کر 40 فیصد کرنے کو قرار دے دیا ذرائع کے مطابق کورس انگلیش میڈیم کرنے کی وجہ سے بھی غریب غرانے کے بچے امتحان میں فیل ہوئے پارٹنر سکولوں کا کہنا ہے کہ پیف حکام پالیسی میں دنمی کرتے ہوئے بچوں کے امتحان میں پاس کریں چیئرمن پیف پارٹنر سکولز عبدان فیصل کا کہنا ہے کہ انتقامی کاروائی کرتے ہوئے سکولوں کو جان بھوچ کر فیل کیا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سکولوں کو ریجسٹریشن منسوخ کی گئی تو پیف حکام کے خلاف بھرپو احتجاج کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا امتحانی نظام تبدیل آئندہ فیل ہونے والے طلبہ کو مکمل کلاسز اور پیپر دینا ہوں گے اسائیمنٹ کے ساتھ چھے ماہ بعد امتحان میں شریک ہونا لازم قرار نئے نظام سے غریب طلبہ پر بوس پڑے گا وقت بھی ضائع ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا امتحانی نظام تبدیل کر دیا گیا آئندہ فیل ہونے والے طلبہ کو مکمل کلاسز اور پیپر دینا ہوں گے اسائیمنٹ کے ساتھ چھے ماہ بعد امتحان میں شریک ہونا لازم قرار دیا گیا ہے نئے نظام سے غریب طلبہ پر بھوچ پڑے گا وقت بھی ضائع ہوگا لیسکو کا بجلی کے بوسیدہ نظام کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ شہر کے تمام اوورلوڈ ٹرانسفورمر طلب کر لیے گئے سال میں ایک سے زیادہ بار جلنے والے ٹرانسفورمر تبدیل ہوں گے جبکہ اوورلوڈ کے ساتھ سو کیوی کا اضافی ٹرانسفورمر بھی لگے گا شہریوں کو کم وولٹس سے نزات ملے گی آگے بڑھیں عید الازہ کی چھٹیاں ختم ہو گئیں مگر شہر کے یوٹیلٹی سٹور نہ کھل سکے روزانہ کے بنیاد پر بنیادی اشیاء ضروریہ خریدنے والا طبقہ پریشان ہے بازار سے مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور ہو گئے شہر کا متوسط اور غریب طبقہ عید کی چھٹیوں کے بعد بھی یوٹیلٹی سٹورز نہ کھلنے پر پریشان ہو گیا غریب سارفین کا مامدنی اور ڈیلی ویجز مزدوری کے باعث روزانہ کی بنیاد پر بنیادی اشیاء ضروریہ خریدتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز نہ کھلنے کے باعث انہیں اوپر مارکٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے جہاں سے کی تین سو پچاس کی بجائے چھ سو روپے اور چینی پجتر کی بجائے نوے روپے فی کلو گرام میں خرید رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعہ اور ہفتے کی شبش طارفین کی سہولت کے پیش نظر یوٹیلٹی سٹورز کھلے رہے اور اب سٹاف کو جمعہ اور ہفتے کی چھٹی بودھ اور جمعہ رات کی دی گئی ہے جمعہ سے یہ یوٹیلٹی سٹورز دوبارہ کھولے جائیں گے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن کا 18 جولائی کو ملگیر ہرتال کا اعلان پیٹرول پمپس پر ہرتال اور مطالبات کے حوالے سے بینرز آویزہ کر دیے گئے پیٹرول ڈیلرز کے منافقہ مارجن بڑھانے کا مطالبہ ملک میں کم از کا مجرد پچیس ہزار ہو چکی پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے یہ کہا گیا بجلی مہنگی جنریٹر کے خراجات بھی بڑھ گئے حکومت وادے کے مطابق ڈیلرز پروفٹ مارجن چھے فیصد کرے پیٹرولیم ڈیلرز کے جانب سے یہ کہا گیا ہے ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا پیش پریویس گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں کچھ مارجن دے دیا تھا نائنٹی نائن پیسز کا اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تھرٹیت جون تک ہم آپ کا باقی مارجن چھے پرسنٹ وہ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہم ذمہ دار شہریوں کے طور پہ ہم نے نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کو انڈائٹنگ بھیجا لکھ کے اس کے بعد ہماری جو سٹیٹ منسٹر ہے صدق ملک صاحب ان سے میٹنگ بھی ہوئی انہوں نے کمیٹ کیا جی کہ ہم پانچ سے سات دن میں آپ کا ایشو ریزولف کر دیں گے اس کے بعد جو اگلا اس سے ہے وہ اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کالز لینی بند کر دی اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنا یہ کاروبار چونکہ یہ وائبل نہیں رہا اور انویسٹمنٹ ہماری تین گناہ ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ کاروبار ہم نہیں کر سکتے تو یہ رائٹ تو ہے نا کہ اگر ہمیں لاؤس ہو رہا ہے تو ہم اپنا کاروبار بند کریں اس میں گورنمنٹ اپنے جو سارے ٹیکسز ہیں وہ تو لے رہی ہے یعنی کہ ان ٹرمز آف پروفٹ اس کو آپ لینا اپنی سیلریز کے لیے اپنی فیسیلیٹیز کے لیے گورنمنٹ اپنے تمام ٹیکسز لے دی ہے اور جہاں پہ اتنا انہوں نے تین گناہ بڑھا دیا ہے اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تو جب ایک جو جو بیک بون ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں نیت بھی بڑی ہوتی ہے ہمارے گھر میں خوشی بھی ہے ہم تھری سکسٹی فائیو ڈیئر ہم سروس پروائیڈ کر رہے ہیں تو کم از کم ستیلی ماہ کا حکومت کو ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے اور یہ صرف آپ نے تو لاہور اور پاکستان کی بات کی ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام جو ٹورسٹ لو ہیں ان کو بھی یہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا نوردن ایریا ہے گلگل بلتستان ازاد کشمیر کہیں پہ بھی فیول نہیں ملے گا اٹھارا کو تمام پیٹرل پانس آل اووردہ پاکستان اور ازاد کشمیر دن ایریا میں بند ہو گئے ملک میں توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پروازی مشکلات کا شکار لاہور آنے اور جانے والی ملکی اور غیر ملکی نو پروازی متاثر پانس پروازی منسوخ چار گھنٹوں تاخیر کا شکار جدہ مسکت اور کراچی جانے والی مشکلات برقرار علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپیشن متاثر ادھر ٹرینے بھی وقت کی پٹری پر نہ سکیں علامہ اقبال ایکسپریس بارہ گھنٹے تیز گھان دس گھنٹے کراکرم ایکسپریس پانس گھنٹے تاخیر کا شکار توفانی بارشوں کی وجہ سے پروازوں کو مشکلات کا سامنا ہے ملکی اور غیر ملکی نو پروازی متاثر ہوئیں پانس پروازی منسوخ چار گھنٹوں تاخیر کا شکار جدہ مسکت اور کراچی جانے والوں کی مشکلات برقرار علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپیشن متاثر ٹرینے بھی وقت کی پٹری پر نہ سکی علامہ اقبال ایکسپریس بارہ گھنٹے تیز گھام دس گھنٹے کراکرم ایکسپریس پانس گھنٹے تاخیر کا شکار میاں نواز شریف کے معالیس ڈاکٹر ادنان کے گھر چاریس لاکھ روپے کی چوری کی واردہ تھانہ ڈیفینسے میں چوری کا مقدمہ درز کچھ حرصے سے لندن میں مقیم تھا ڈاکٹر ادنان کا کہنا تھا مزید کہتے ہیں کہ اہل خانہ عید کے لیے دبائے گئے گھرے لو ملازم چھٹیوں پر تھے اہل خانہ گھر پہنچے تو گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے چیک کرنے پر چالیس لاکھ کے ہیرے اور سونے کے زیورات خائب تھے پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے ذریعے وکوے سے اہم شواہد حاصل کر لیے گئے جلد ملزمان گرفتار کر لیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے جانب سے کہا گیا پی ٹی آئی راہنما ڈاکٹر یاسمی راشد نے زمنی انتخابات کے لیے جاری ووٹر لسٹیں چیلنز کر دی ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفس نے ڈاکٹر یاسمی راشد کی درخواست پر اعتراض زائد کر دیا ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفس نے درخواست کے ساتھ مسادقہ نکول نہ لگانے پر اعتراض زائد کیا جو اس سے ساجد محمود سیٹھی آج ڈاکٹر یاسمی راشد کی درخواست پر اعتراض کی سامات کریں گے ہائی کورٹ درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض خاتم کرنے یا برقرار رکھنے کا حکم دے گا پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمی راشد نے زمنی انتخابات کے لیے جاری ووٹر لسٹیں چیننز کر دی ہیں ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفیس نے ڈاکٹر یاسمی راشد کی درخواست پر اعتراض زائد کیا ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفیس نے درخواست کے ساتھ مصادقہ نکول نہ لگانے کا اعتراض زائد کیا پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں مسلم ریگنون کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں اتحادیوں کے تعاون سے زمنی الیکشن جیتیں گے سترہ جولائے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں مسلم ریگنون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے حمزہ شہباز کے جانب سے کہا گیا کہ اتحادیوں کے تعاون سے زمنی الیکشن جیتیں گے اتحاد نہ تو کوئی حکومت بنانے کا اتحاد ہے نہ یہ اتحاد اپنی اپنی سیاست کی بقا کا اتحاد ہے یہ ملک و قوم کے لیے اتنی اجماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور میں آپ کو ذمہ داری سے ایک سیاسی کارکن کے ناتے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں چوہتر سال بعد پاکستان آج ہم سے قربانی مانگ رہا ہے پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں مسلم ریگنون کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ تحادیوں کے تعاون سے زمنی الیکشن جیتیں گے اس حوالے سے آپ نے حمزہ شہباز کے جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی وہ بھی سنی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پیپی ایک سو اٹھاون میں مسلم ریگنون کے امیدوار رانہ حسن شرافت کی انتخابی مہم مسلم ریگنون کے رہنماء خواجہ سلمان رفیق چودری شہباز زحمد اور شیخ شاہد کی گھڑی شاہو کے ڈوگر برادران سے ملاقات ملک اسلم ڈوگر ملک فرق ڈوگر کی رانہ حسن شرافت کی مائد کا اعلان کینٹ پورٹ نمبر سار سے آزاد امیدوار ملک فیصل آبان نے بھی مسلم ریگنون میں شاملیت اختیار کر لی پی پی ایک سو اٹھاون سے مسلم ریگنون کے نامزد امیدوار ملک اسد کھوکر کی انتخابی مہم جاری ہے ملک اسد کھوکر کے انتخابی دفتر میں حلقوں کے نمائندگان اور کارکنان سے ملاقات ہوئی مختلف علاقوں میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کی پی پی ایک سو اٹھاون سے مسلم ریگنون کے انتخابی دفتر ڈیفنس میں ملک اسد کھوکر نے مسلم ریگنون کے کارکنان سے ملاقات کی اقلیتی کارکنان نے بھی ملک اسد کھوکر کے ساتھ تصاویر بنوائیں ملک اسد کھوکر نے اقلیتی کارکنان کی سپورٹ پر شکریہ ادا کیا لوگ فنکار سائن زہور ساتھیوں کے ہمراہ ملک اسد کھوکر کے انتخابی دفتر پہنچے لوگ فنکار سائن زہور نے ملک اسد کھوکر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا چنگی عمر صدو سے اہلیانے علاقہ ووٹرز اور سپورٹرز بڑی تعداد میں ملک اسد علی کھوکر کے انتخابی دفتر پہنچے پی پی ایک سورسٹر چنگی عمر صدو سے ملک فقیر حسین حاجی محمد حنیف ملک جاوید چیرمین ملک عظمت ملک محمد رفیق آوان سمیت اہلیانے علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی ملک اسد کھوکر کی رہنما مسلم لکنون چودری شبیر احمد میوں کی دعوت پر کماہا روڑ جلسے میں شرکت ایم پی اختر حسین بادشاہ محمد ایوب چودری علی نمبردار بھی تقریب میں موجود تھے اہلیانے علاقہ نے آتش بازی کا مظاہرہ کر کے صوبائی امیدوار کا استقبال کیا ملک اسد کھوکر کا کہنا تھا کہ مسلم لکنون نے عوام کو مسائل کے اندھیرے سے باہر نکالا ہے اگر یہ وطن ہے تو سیاست ہے انتخابی مہم کے سلسلے میں ملک اسد کھوکر ڈیرہ حسن خان کماہا روڑ جلسہ میں پہنچے اہلیانے علاقہ نے ڈھول کتاب پر ملک اسد علی کھوکر کا استقبال کیا اور مکمل حمایت کا اعلان کیا ملک اسد کھوکر محمد عارف میوں کی دعوت پر حویلی گاؤں کماہا روڑ پہنچے اہلیانے علاقہ نے صوبائی امیدوار کا پرتپا کے استقبال کیا اور سترہ جلائی کو مکمل حمایت کا اعلان کیا کیمرمن خالد ملک کے ساتھ مہر علی اکبر سٹی فورٹی ٹو صدر مسلم لکنون پی پی ایک سو اٹھ سٹھ اور مشیر وزیرالہ پنجاب شفقت حسین پاندہ کی رہائشگاہ پر جلسے کائے نکات کیا جلسے میں امینے شاہستہ پرویز ملک ایم پی اے خواج امران نظیر ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی نے شرکت کی مسلم لکنون کے امیدوار ملک اسد علی کھوکر کی الیکشن مہم جاری ہے امینے شاہستہ پرویز ملک اور ایم پی اے خواج امران نظیر مسلم لکی امیدوار کی جیت کے لیے متحرک ہو گئے صدر مسلم لکنون پی پی ایک سو اٹھ سٹھ اور مشیر وزیرالہ پنجاب شفقت حسین پاندہ کی رہائشگاہ پر جلسے کا انکات کیا گیا جلسے سے خطاب میں امینے شاہستہ پرویز ملک کا کہنا تھا ہلکے کی عوام نواز شریف سے پیار کرتی ہے عوام کا پہلا انتخاب میاں نواز شریف کا سپاہی ہی ہوگا سابق مشیر شفقت حسین کا کہنا تھا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی سربراہی میں لاہور میں شیر ہی کامیاب ہوگا زمنی انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی کیمپین عروض پر پہوز گئی مسلم لکنون کے سابق چیمین تارک محمود جڑکی زانب سے پی پی ایک سو ستر کے امیدوار چودری امین کی انتخابی مہم کے لیے نگر گاؤں میں جلسے کا احتمام جلسے میں امین ارانہ مبشیر ایم پی ایس سیف الملوک کھوکر پی پی ایک سو ستر کے نامزد امیدوار چودری محمد امین حافظ بلال اور سلیم نمبردار سمیت مسلم لکنون کے مقامی اہدداران اور کارکنان نے شرکت کی جلسے سے خطاب میں شرعہ کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عوام کا استحصال کیا گیا سترہ جولائی کو ہلکہ ایک سو ستر کی عوام مسلم لکنون کے امیدوار پر مہر لگا کر شیر کو فتح سے ہم کنار کروائے گی زمنی انتخابات کیلئے پی ٹی آئی بھی متحرک ہے پی پی ایک سو ستر کے نامزد امیدوار زہیر عباس کھوکر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں گجر کالونی میں جلسے کا احتمام کیا گیا فواد چودری، شفقت محمود، یاسمی راشد، حماد حضر، مسرد چیمہ، زہیر عباس کھوکر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی گجر کالونی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا پہلے کسی ایم پی اے کے انتقال پر الیکشن ہوتا تھا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایم پی اے کے ضمیر کا انتقال کیا گیا سترہ جولائے کو جیت کر حمزہ شہباز کو وزیراعلا ہاؤس سے باہر نکالیں گے اگر ووٹوں کو روکا گیا تو انقلاب آئے گا پورا پاکستان عمران خان کے پیچھے خڑا ہے شفقت محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا زمنی انتخابات نئے پاکستان کے لیے بہت اہم موڑ ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا الیکشن ہے سترہ جولائے کو سب نے بلے پر مہر لگا کر پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے جلسے سے حماد عزر یاسمین راشد اور مسارت چیمہ سمیت دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا اور عوام کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے قائل کیا زمنی انتخابی مہم وفاقی کولونی جوہر ٹاؤن پی پی ایک سو سرسک میں پی ٹی آئی کی جانب سے جلسے کائے نکات کیا گیا علی محمد خان میاں اسلم اقبال اجاز شہدری نے جلسے سے خطاب کیا علی محمد خان نے خطاب میں کہا کہ صوبائی الیکشن عام الیکشن نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے لاہور پاکستان کا دل ہے جو لاہور فیصلہ کرتا ہے پورا ملک دیکھتا ہے سابق سپیکر قومی سمری اصد کیسر نے کہا آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ملک کی آزادی کی جنگ ہے عمران خان ملک کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں ملک کی تاریخ میں کبھی بھی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ عمران خان کی حکومت امریکہ نہیں چاہتا تھا شہر کی تازر برادری بھی زمنی الیکشن کے سیاسی دنگل میں کود پڑی آل پاکستان انجمن تاجران نے مسلم ریگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا نئی میر کہتے ہیں بزدار دور کو کسی صورت دہرانے نہیں دیں گے آل پاکستان انجمن تاجران کی فیصل کاؤن میں بیٹھے جنرل سیکرٹی نئی میر نے زمنی الیکشن میں نون لی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمرانی بیانیاں ایک جھوٹ پر مبنی ہے معیشت کو تباہ کرنے والی حکومت کو دوبارہ برداشت نہیں کر سکتے ہر جگہ سے یہ آواز آئی ہے کہ تاجر برادری اب اس حکومت کو افورڈ نہیں کر سکتے جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا برباد کیا اپنے ساڑھے تین سالوں میں چیرمن آل پاکستان انجمن تاجران لاہور صحیح محمود برد کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو رلیف دینا چاہتی ہے اور سیاسی مخالف عدالتوں سے سٹے لے آتے ہیں سو جنر تک مفت بجلی کے اقدام کی تعریف کرتے ہیں ہماری حکومت میں سو جو پوائنٹس ہیں اس کی بجلی فری کی تو اس نے جا کے کوٹ میں سٹے لے لیا تو اس سے بڑی اور کیا دشمنی ہوگی عوام دشمنی ہوگی صدر لاہور شاہ نظیر بولے دوہزار تیرہ میں مسلم لکھ نون نے ملک تیوالیہ ہونے سے بچایا اب بھی ملک میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرے گی تاجر برادری نون لکھ پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم دن رات ان کے لیے کام کریں گے کیونکہ یہ دوست حکومت ہے پریس کانفرنس میں تاجر رہنما رانہ ندیم احمد اجاز چودری اشفاق بٹ حافظ سجاد سیفر رحمان رضوان بٹ عمران سعید مغل سمیت مختلف مارکٹروں کے عہددران نے شرکت کی کیانرامین عمران صدقی کے حمران سعید احمد سیڈی فوری ٹو رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حسن مرتضی کی سینئر نائب صدر زون ایک سو سٹھ سٹھ شبانہ گل کے گھر آمد ہوئی حسن مرتضی نے شبانہ گل سے ان کے جناس سالہ سابزادی کی ناگہانی موت پر افسوس کا اظہار کیا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حسن مرتضی نے مرہوم کے دراجات کی بلندی اور لواہی کین کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی سیکٹری انفرمیشن لاہور فائزہ ملک اور زون ایک سو چھاسٹھ کی صدر فرد یاسمین بھی حسن مرتضی کی حمران تھی ڈی آئی زی آپریشن سوہیل چادری کی زیر صدارت زمنی انتخابات کے سلسلے میں اہم ازلاس ہوا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ازلاس کا انکات کیا گیا ازلاس میں ایس ایس پی آپریشن ایس پی سیکیورٹی مطالقہ ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز نے شرکت کی ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چادری نے کہا کہ لائنڈ آرڈر سیکیورٹی اور لوجسٹک انتظامات وقت سے پہلے مکمل کیے جائیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری انتخابی ذابط اخلاق پر سختی سے عمل ترامت کرایا جائے سوہیل چادری نے کہا الیکشن ڈیوٹی پر معمول افسران اور اہلکار انتخابی عمل مکمل ہونے تک اپنے پوائنٹس پر موجود رہیں گے اور انتخابی عمل کو سبوتاز کرنے والے اناثر سے سختی سے نمٹا جائے محکمہ سیحت پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ ازلاس کا نکال سیکٹریز سیحت علی جاند خان کی زیر صدارت ازلاس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری اور سپیشلائز ہیلڈ ڈپارٹمنٹس کے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ازلاس میں سپیشل سیکٹریز محمد عثمان اور فاطمہ شیخ ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل آسیم الطاف پی ایم یو کے پروجیک ڈائریکٹر تارک محمود چیف پلیننگ آفیسر عبدالحق بھٹی اور ڈائریکٹر سی ڈی سی ڈاکٹر شاہد مقصی سمیت مطالقہ افسران نے شرکت کی سیکٹریز سیحت علی جاند خان کا کہنا تھا کہ پانس ڈی ایس کیو اور ٹی ایس کیو ہسپتالوں کی مرمت اور بحالی دو عرب روپے کی لاغت سے مکمل کی جائے گی بنیادی مراکزیں صحت اور رورل ہیلتھ سینٹر کی اپگریڈیشن کر کے تمام فیسیلٹیز فراہم کریں گے سیکٹریز سیحت نے کہا کہ ٹیزنگ ہسپتالوں میں انسیڈیٹرز کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تمام ترقیاتی منصوبے مقردہ مدت تک مکمل کیے جائے یوں تو انسان کا ہر عزف خالقی کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ان تمام آزام آنکھوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جن سے یہ نعمت چھن جائے ان پر کیا گزرتی ہے عمران یونس کے رپورٹ دیکھئے بسارت کے بغیر دنیا اندیر ہے اگر انسان بنائی سے محروم ہو جائے تو زندگی کا سارا تماشا بیکار ہے ایسی ہی کشمکش میں جی رہے ہیں اچھرا کے رہیشی 38 سالہ رایت اللہ آن آیت اللہ نے چائنہ سے پی ایش ڈی کی ٹی بی پر ان کی ریسرچ دنیا بھر میں مانی گئی مگر ایک وائرس نے ان سے بنائی چھین لی ٹی بی کے ویکسین پر میرا ریسرچ ورک تھا تو ریسرچ کے دوران الحمدللہ میرا ویکسین کلینکل ٹرائل کیلئے ایکسیپٹ ہو گیا اور میرا وہ ویکسین الحمدللہ اب فیز ون میں چل رہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق انائیت اللہ کی سات سرجریز اور دس لیزرز ہو چکے ہیں ان کے بنائی واپس آ سکتی ہے لیکن انائیت اللہ اپنی تمام جواپون جی علاج موالجے میں لگا چکے پیسوں کی کمی کے باعث ان کا علاج رک گیا انایت اللہ کا ویکسین سے متعلق تحقیقی مقالا دنیا بھر کی ٹاپ سائٹیشن جنرلز میں شائع ہوا افسوس کہ وہ اپنی ایجاد کے بعد بسارت کھو بیٹھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے